سردار پٹیل یونیورسٹی منڈی کے پروفیسر وی سی پروفیسر انوپا سنگھ نے راج پال شی پرتاب شکلہ سے منڈی میں بھینٹ کی اور انہیں یونیورسٹی کی سمسیوں سے اوگت کر آیا اور ان کے جلد سمادھان کی گوہار بھی لگائی پروفیسر انوپا سنگھ نے بتایا کہ یونیورسٹی میں بھری جانے والی جے او اے آئی ٹی کا ریزلٹ بیتے قریب ڈیڑھ ورشوں سے لٹکا ہوا ہے سرکار باقی ریزلٹ بھی گوشت کر رہی ہے لیکن یونیورسٹی کے پدوں کو بھرنے کی طرف کوئی دھیان نہیں دے رہی یونیورسٹی میں ٹیچنگ اور نون ٹیچنگ صحیح سو سے زیادہ پت کھالی چل رہے ہیں یونیورسٹی کے پاس چھالیس کالیجوں کا جمعہ ہے اور ان کے صحیح سنچارن کے لیے سطاف کی کمی کی وجہ سے کام مشکل ہوتا جا رہا ہے انہوں نے راجپال سے مانگ کی کہ سرکار کو رکت پدوں کو جلد سے جلد بھرنے کی آدیش کریں ساٹھ سے زیادہ نون ٹیچنگ پتھ جلد سے جلد بھرے جائیں تب ہی یونیورسٹی کا کام صحیح ڈھنگ سے چل پائے گا اس کے ساتھ ہی انوپما سنگھ نے راجپال سے یونیورسٹی کے لیے چھنیت کی گئی 478 بیگا بھومی کو بھی جلد سے جلد یونیورسٹی کے نام ٹرانسفر کرنے کی گوہار لگائی تو انہوں نے بہت ہی اچھے محول میں بات ہوئی ہے انہوں نے ساری ہماری باتوں کو سنا ہے جس میں سے ایک مکھیا وشے ہمارا جیو آئیٹی کا تھا کہ جیو آئیٹی کا جو ہمارا ٹیسٹ ہوا تھا اس کو ڈیڑھ سال قریب ہو گیا ہوا ہے اس کا ریزلٹ ابھی تک نہیں نکلا ہوا ہے تو کہاں وہ رکا ہوا ہے تو میں نے راجپال جی سے گزارش کری ہے کہ سرکار سے وہ بات اٹھائیں کہ وہ کیوں نہیں ریزلٹ نکل رہا ہے جبکی اب تو ہمارے لوکل جیو آئیٹی کے بھی ریزلٹ نکل گئے ہیں تو ہمارا جیو آئیٹی کا ریزلٹ بھی نکلنا چاہیے باقی دوسرا ایسا ہے کہ سو سے زیادہ ہماری جو ہیں پوسٹ کھالی ہیں جس میں ٹیچنگ اور نون ٹیچنگ ہیں تو ہم اس کے لیے بھی ہم نے ان سے ریکویسٹ کری ہے کہ سرکار سے باتچیت کریں کہ اس کی جو چین پرکریہ ہے اس کو بھی شروع کرنے کے لیے ہمیں آدیشت کیا جائے اور یہ بھی ہے کہ ابھی ہمارے پاس سٹاف بہت کم ہے دیکھو انیورسٹی ایک بہت بڑی انسٹیچوشن ہوتا ہے بہت بڑا سنسطان ہوتا ہے ہمیں ہمارے پاس چھالیس کالیجز ہیں تو ہم کو ہمارے چاہے ایگزائمز ہیں چاہے کلاسیز ہیں چاہے اور بھی ہمارے ایشوز رہتے ہیں ایویلویشن ہے ڈیکلیریشن آف ریزلٹس ہے تو ہم کو سٹاف کی بہت زیادہ کمی رہتی ہے تو اس کے لیے ہم نے کہا ہے کہ ہمارے پاس ساٹھ سے زیادہ جو ہیں وہ جو ہمارے پاس خالی ہیں نان ٹیچنگ کے ان کو بھرنے کی پرکریہ کو شروع کروانے کے لیے ہم کو منظوری دلوائی جائے تو میں امید کرتی ہوں کہ وہ ان سے یہ بات اٹھائیں گے باقی ایک مدہ ہماری لینڈ کا بھی تھا جی چار سو اٹھتر بھی گاہ ہے ہمارے کو لینڈ جو ہے پشلی سرکار نے ہم کو مارک کری تھی اور ان کو ہم کو دینے کا ان کا پرکریہ شروع ہو چکی تھی تو اس کے لیے بھی ہم نے بات کریا ہے کہ آپ سرکار سے وہ چیز اٹھائیں اور کیونکہ ہم اگر سینٹر سے بھی ہم انفرسٹرکچر کے لیے کوئی بھی پیسے کے لیے ہم بات کرتے ہیں یا کوئی بھی فنڈز کے لیے بات کرتے ہیں تو بات یہیں رک جاتی ہے کہ ہمیں سینٹرل گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ آپ جو ہے ہمیں پہلے آپ لینڈ آپ کے نام پہ ہونی چاہے تب ہی ہم آپ کو کسی بھی چیز کے لیے فنڈنگ دے سکتے ہیں چاہے وہ آڈیٹوریم کے لیے ہو چاہے ہوسٹلز کے لیے ہو چاہے بیلڈنگز بنانے کے لیے ہی ہو یا سپورٹس فیسلیٹیز کے لیے ہی ہو سپورٹس ہوسٹل کے لیے ہو یا لائبریری کے لیے ہو یہ ساری چیزیں تب ہی ہو سکتی ہیں جب آدھیکارک طور پہ لینڈ ہمارے نام ہوئے گی سردار پٹیلی انیورسٹی کے نام ہوئے گی اور بھی بہت سے ایشوز تھے جن کو ہم نے بڑا کھل کے ان سے بات چیت کری ہے اور بہت ہی اچھے محول میں بات ہوئی ہے میں امید کرتی ہوں کہ اب سے یہ پروسیس جو شروع ہوا ہے تو انیورسٹی کی پناہ ہم ایک شروعات کریں گے